اگرامی صاحبزادہ غلاب مہیو دین شاہ صاحب میاں وانیس سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ساجہ قبرو دین سینوی رامت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے میں نے سنا کہ تقسیم ہنس سے پہلے آپ اجمیر شریف آذر ہوئے حضرت ساجہ و ذریب ناوات اجمیری شہنشاہ ہند کا عرص مبارک تھا اس مبارک سے واپسی پر ریلو ایسٹیشن پر بہت زیادہ پیر تھی سب لوگ پہنے ہی سیٹے بک کروا چکے تھے پی سید بیرنشاہ رامت اللہ علیہ اور ان کی رکھا کی سیٹے بھی بک ہو چکی تھی آپ نے اپنے لیے اور خودام کے لیے کوئی بھی سیٹ بک نہ تروائی آپ نے حضرت ساجہ اجمیری غریب نواز رامت اللہ علیہ کی شدمت آلیہ میں عرض کیا غریب نواز کو انتظام فرما دے خدا تعالیٰ کی شان جب گاڑی آئی تو اس میں ایک سالم نبا بلکل صالح تھا اس پر لیبر چپسا تھا کہ یہ نبا خاجہ کمرو دین سے علیہ رامت اللہ علیہ کے لیے بک ہے عضرت صاحب رامت اللہ علیہ نے جب یہ نکھا ہوا دیکھا تو حضرت خاجہ خاجگان خاجہ سلطان نواز رضی اللہ عنہ کا بہت شکریہ ادا کیا اور بہت آرام کے ساتھ سفر طے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گرامی خاجہ خاجگان سلطان الہند وارث النبی عطا رسول حضرت سینہ خاجہ موین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری غریب نواز رضی اللہ عنہ 25 سنتی ہجری پہ مطابق 11 بطالف میں سجدستان یا سستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کا اسم گرامی حسن ہے اور آپ حصلی حسنی سید ہے آپ کے علقاء بہت زیادہ ہیں مگر مشہور اور مروف انقام میں موین الدین خاجہ غریب دواز سلطان الہند وارث النبی عطا رسول وغیرہ شامن ہے آپ کے سسلہ نصب سید موین الدین حسن بن سید غیاس الدین حسن بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبدالعزیز ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجید سید غیاس الدین رحمت اللہ علیہ جن کا شمار سنجر کے شرسادوں اور امیروں میں خوتا تھا انتہائی متقی پریزگار اور سہب اکرامت بزرگ تھے نین آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ مائیدہ بھی اکثر اوقات عبادت و ریاضت میں مشکور رہنے والی نیک سیرت خاتون تھی جب عبدالعزیزہ خاجہ غریب دوال رحمت اللہ علیہ پدرہ سان کی عمر کو پہنچے تو والد مہترم کا وثال ہو گیا مراست میں ایک باغ اور ایک پانچتی ملی اب رحمت اللہ علیہ نے اسی کل ذریعہ معاش بنا لیا اور خود ہی باغ کی دیگر بانی کرتے اور درختوں کی آبیاری سرماتے ایک روز عضرت خاجہ موینو دین حسن چشتی عجمیری رحمت اللہ علیہ باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک بیزو بزرگ آپ رحمت اللہ علیہ کے باغ میں تشریف لائے یوں ہی عضرت سینہ خاجہ موینو دین حسن چشتی عجمیری رحمت اللہ علیہ کی نظر اللہ کے اس پقبول بندے پر پڑی فوراں دوڑے سلام کر کے دست بوسی کی اور مہت عدب اور اتران کے ساتھ رخت کے سائے میں بٹھایا پھر ان کی شدمت میں انتہائی آئیزی کے ساتھ تازہ انگور کا ایک خوش شاپیش کیا اور دوزہ لو بیٹھ گئے اللہ کے ولی کو اس دوجوان باغوان کا انداز بھاگیا خوش ہو کر کلی تیل یا سرسو کا خوب کا ایک ٹکڑا چپا کر آپ رحمت اللہ علیہ کے وہوں میں ٹال دیا کلی کا ٹکڑا چوہی حلق سے نیچے اترا دل دنیا کی محبت سے اٹھ گیا اب رحمت اللہ علیہ نے باغ پانچکی اور سارہ ساز و سمان بیچ کر اس کی قیمت فقرہ اور مساکین میں تقریب فرما دی اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا کے مصافر بند گئے ایزگرامی حضرت سینہ فاجہ مغینو دین حسن چشکی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے پندرہ برس کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا اور سمرتان میں حضرت سینہ مغانا شرف و دین رحمت اللہ علیہ کی پارگاہ میں حاضر ہو کر مقیدہ علم دین کا آغاز یا پہلے پین قرآن پاک روٹیہ اور بعد ازا انہی سے بیگر علوم حاصل کیے مگر جیسے جیسے علم دین سیختے گئے ذوق علم بڑھتا گیا چنانچہ علم کی پیاس کو بچانے کے لیے بخارہ کا روک کیا اور شورہ افاق یانے میں دی گوانا الزام و دین بخاری رحمت اللہ علیہ کے سامنے اپنے آپ کو بیش کیا اور پھر انہی کی شفقتوں اور مہربانیوں کے سائے میں آپ رحمت اللہ علیہ نے تھوڑے ہی عرصے میں تمام دینی عنون کی تکمیل کرنی اس طرح آپ رحمت اللہ علیہ نے مجموعی طور پر تقریب پر پاش سال سمرکن اور بخارہ میں حصول علم کے لیے قیام فرمایا اسی عرصے میں علوم زیری کی تکمیل تو ہو چکی تھی مگر جس تڑپ کی وجہ سے گھر بار کو خیر آباد کہا تھا اس کی تسکین ابھی باقی تھی چنانچہ کسی ایسے طبیب مہر کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جو درد دل کی پیوا کر سکے چنانچہ مرشد کامل کی جس پجو میں بخارہ سے حجاز کا سفر پانتا راستے میں جب نشا پورزی ایران کے نوائی علاقے ہر والی سے گزر ہوا مرنے کلندر قطبے وقت حضر سینہ عثمان ہر والی چشتی رحمت اللہ علیہ کا شورہ سنا تو فوراں حضر خدمت واف اور ان کے دست حق پرس پر تاعت کر کے سنسلہ چشتیا آریا میں داخل ہو گئے اب رحمت اللہ علیہ کئی سال تک مرشد کامل کی خدمت میں حاضر رہے محافظت کی منازل طے کرتے ہوئے باطلی علوم سے فیضیاب ہوتے رہے حضر سینہ عثمان ہر والی چشتی رحمت اللہ علیہ جہاں بھی زشریف لے جاتے اب رحمت اللہ علیہ ان کا سمان اپنے کندوں پر اٹھائے ساتھ چاہتے لیز اب رحمت اللہ علیہ پوپہی مرتبہ مرشد کے ساتھ حج کی ساتھ اکتی حسند ہوئی فرماتے ہیں جہاں میرے پیرو مرشد حضرت حضرت عثمان ہر والی چشتی رحمت اللہ علیہ نے میری فدمت اور عقیدہ دیکھی تو ایسی کامال ویمت عطا فرمائے جس کی کوئی انتہا نہیں ادکرامی مرید ہو تو ایسا یقیناً جس طرح ہر عاشق کی چاہت ہوتی ہے کہ میں بھوک کی نظروں میں سما جاؤں اور شگردوں کی عرضو یہ ہوتی ہے کہ اتاک کی عقوق کا تانہ پان جاؤں اس طرح ایک مرید کی دلی خیر یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے پیرو مرشد کا بندور نظر بن جاؤں مگر ایسی قسمت کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن کی یہ تمنہ پوری ہو جائے حضرت خاجہ موینو دین حسن چشتی اجمیری رامت اللہ عنہ بارگاہ مرشد میں اس قدر مقبول تھے کہ ایک موقع پر خود مرشد کریم نے آپ کو فرمایا کہ ہمارا موینو دین اللہ عز و جل کا محبوب ہے ہمیں اپنے موڑی پر فقر ہے اعتبر حج کے موقع پر سیدنا خاجہ عثمان حروانی چشتی رامت اللہ عنہ نے میرزاب رحمت کے نیچے آپ رامت اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ انہی میں دعا کی اے مولا میرا موینو دین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ویب سے آواز آئی موینو دین ہمارا دوست ہے ہم نے اسے قبول کیا اجرامی بارگاہ رسالت میں خاجہ موینو دین چشتی اجمیری رامت انڈا انہی کے مرتبے کا اندازہ اس باصل لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ عدر سینا خاجہ موینو دین خاجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو مدینہ شریف کی حضر کا شرک ملا تبہاتی عدب اور اعتراض کے ساتھ یور سلام عرض کیا السلام علیکہ یا سید المرسلین و خاتمن نبی جین اس پر اوزہ ادنا سیعواز آئی وآلیکم سلام یا قطب المشاعر نیر در سینا خاجہ غریب نواز رحمت اللہ عنہ کوہن کی سلطان بیبارگاہ رسالت مات صلی اللہ عنہ وآلہ وسلم سے عطا ہوئی چلاچے امیر این لسللہ دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قاتل دامت برکاتہم آنیا اپنے رسالہ فافناگ یادگار کے صفحہ دو پر فرماتے ہیں سنسلہ آدھی اور چشتیا کے عظیم پہ شوافہ جائے خواجگان سلطان الہند اے سینا خاجہ غریب نواز رحمت اللہ عنہ کو مدینہ ملورہ کی حاضری کے موقع پر اے دور نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی اے موین و دین تو ہمارے دین کا موین یعنی مددگار ہے تجھے ہندوستان کی ولیت عطا تھی اجمیر جا تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونت پذیر ہوگا اے گرامی سلطان الہند کا سفر ہند آپ راوت اللہ علیہ اس مشارت کے بعد ہند روانہ ہوئے اور سمرکن بخارہ اور روس البلاد بغداد شریف نے شہپور تبریز اوج اسپیخان سبزوار اور آسان خرکان اس طرح باد ملک اور رزنی و ویرت سے ہوتے ہوئے ہند کے شہر اجمیر شریف صوبہ راجستان پہنچے اور اس پورے سفر میں آپ راوت اللہ میں نے سیکڑو اولیاء اللہ کے بنقاد کی چنانچہ اغرامت اللہ علیہ بغداد امواللہ میں حضرت سینہ غوث سعظم وعیدین سید عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ کی شتبت میں حاضر ہوئے اور پانچ ماہ تک بارگاہ غوثیہ سے اقتصاب فیض کیا تبریز میں شیخ بطر الدین ابو سعید تبریزی رامت اللہ علیہ کی بارگاہ سے علم کی میراست حاضر کی اسویان میں شیخ محمود اسفہانی رامت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے پورکان میں شیخ ابو سعید ابو الفین اور ساجہ ابو الحسن خرقانی رامت اللہ علیہ کے مزارات پر حاضری دی اسطرابان میں حضرت علمہ شیخ ناصر دین اسطرابادی رامت اللہ علیہ سے قصہ بے فیض کیا ہر رات میں شیخ ان اسلام امام عبداللہ انسائی رامت اللہ علیہ کے مزار کی حاضر کی اور بلانگ میں شیخ آمدین قدریا رامت اللہ علیہ کی خانکاں میں پیان فرمایا حاکم سبزوار کی توبہ سفر ہند کے دوران یا بدرہ سے الاف خاجہ غریب نواز رامت اللہ علیہ کا گزہ علاقہ سبزوار سے ہوا تو آپ رامت اللہ علیہ نے وہاں ایک باغ میں کیا فرمایا جس کے وسط میں ایک خوش دبہ حاضر تھا یہ باغ حاکم سبزوار کا تھا جو بہت زالم اور بدمدب شخص تھا اس کا معمول تھا کہ جب بھی باغ میں آتا تو شرع پیتا اور نشے میں خوب شون کھن کرتا عبداللہ علیہ نے اعوض سے وضو کیا اور نفل عدا کردن لگے مواغزو نے اپنے حاکم کی سخت گیری کا حال عرض کیا اور درخواست کی کہ یہاں سے تشریف لیچائی کہیں حاکم آپ کو کوئی نبزا نہ پہنچا دے عبداللہ علیہ نے فرمایا اللہ عز و جل میرا حافظ و ناصر می کے باند مددکار ہیں اسی دراد حاکم ماغ پہ داخل ہوا اور سیدھا ہاؤس کی طرف آیا اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک عجرمی درویش کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا عبداللہ علیہ نے ایک نظر ڈالی اور اس کا قایہ پنٹ دی حاکم عبداللہ علیہ کی نظر جنالت کی تاب نہ سکا بے ہوش ہو کر سمیر پر گر پڑا خادموں نے مو بر پانی کے چھیٹے مارے جو ہی ہوش آیا تو فوراں آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گیر کر دد مذہبیت اور مدہوں سے تائب ہو گیا اور آپ کے دستے اکنس پرس پر بیت ہو گیا پیرو مرشد عزرت خاجہ غریب نواد رحمت اللہ علیہ سی انپرادی کوشش سے اس نے ظلم و جوس سے جمع کی ہوئی ساری دونت حسن مانکوں کو لٹا دی اب رحمت اللہ علیہ کی صوبت کو نازم پکڑ لیا آپ رحمت اللہ علیہ نے کچھ ہی عرصے میں اپنے فیوز باطلی سے مانا مال کر کے خلافت اطاف فرمائی اور وہاں سے رکھ ست ہو گئے داتا کے مزار پر خاجہ کی حاضری اسی سفر میں آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت داتا گائر بخ سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے بزار اپدس پر نہ صرف حاضری بھی بلکہ موارکبہ بھی کیا اور حضرت داتا گائر بخ شہمی حجویری رحمت اللہ علیہ کا خصوصی فیضہ سنف کیا بزار پر انوار سے رپست ہوتے وقت داتا گائر بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی اسمت اور فیضات کا بیاد اس شیر کے ذریعے کیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا لاکسارا پیر کامل کامنے راہ رہنما یعنی گنج بخش داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا فیض سارے عالم پر جاری ہے اور آپ نور خدا کے مظہر ہے آپ کا مقام یہ ہے تراہے طریقت میں جو ناکس ہے ان کے لیے پیر کامل اور جو خود پیر کامل ان کے لیے پیران ماں ہے انگرامی حضرت صلی اللہ خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا مظہر تھا کہ ساری ساری رات عبادت انہیل مظروف رہتے حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے اور تناوت قرآن سے اس قدر شہر تھا کہ دن میں دو قرآن پاک ختم فرما لیتے دوران اس سفر بھی قرآن پاک کی تناوت چاری رہتی انگرامی دیکھر بزرگان دین اور اولیہ کا عملین رحمت اللہ عنہ تعالیٰ اجمعین کی طرح آپ رحمت اللہ علیہ بھی زیادہ سے زیادہ عبادت انہی بچانے کی فاطر بہت کم کھانا تناول فرماتے تاکہ کھانے کی کسرت کی وجہ سے سستی نین یا غنوط کی کی عبادت میں رکاوٹ کا باعث لمبنے چلاجے آپ کے بارے میں منقول ہے کہ سات روز بعد دو اڑھائی دونہ وزن کے برابر روٹی پانی میں بھگو کر کھایا کرتے انگرامی لباس مبارک اور صدقی اللہ والوں کی شاد ہے کہ وہ زیری زیب و آرائش کے بچائے باطن کی استفائی پر سورتے تھے حضرت ساجہ غریب نواز رحمت اللہ عنہ کے لباس مبارک میں بھی انتہائی درجے کی صدقی نظر آتی تھی آپ رحمت اللہ علیہ کا نباس صرف دو چادروں پر مشتمل ہوتا اور اس میں کئی کئی پیوند لگائی ہوتے گویا نباس سے بھی سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ نحبت کی چھنک دکھائی دیتی تھی نیز پیوند لگانے میں بھی اس قدر ساتھ کی اختیار کرتے کہ جس راہ کا کپڑا موسر ہوتا اس کو شرف بخش بیتے اگرامی پڑوسیوں سے اس نے سلوکو آپ رحمت اللہ علیہ اپنے پڑوسیوں کا بہت سیاہ رکھا کرتے تھے ان کی خبر گیری فرماتے اور اگر کسی پڑوسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے جنازے کے ساتھ ضرور تشریف لے جاتے اس کی تدفین کے بعد جب لوگ واپس ہو جاتے تو آپ تنہا اس کی خبر کے پاس تشریف فرما ہو کر اس کے حق میں مفتورت و نجات کی دعا فرماتے لے جس کے اہل فانہ کو صبر کی پنکین کرتے اور انہیں تسلی دیا کرتے آپ کے حلوں میں بردوباری جود و صفاوت اور دیگر اخلاق کے آلیہ سے متاثر ہو کر نوپمدہ اخلاق کے حامل اور پاکیزہ صفات کے پیکر ہوئے اور دیس اجمیر تک کے سفر کے دورات تقریباً نوے لاکھ افراد مشربہ اصلاف ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ بہت نرم دن متحمل مزا سنجیدہ طبیعت کے مانک تھے اگر کبھی حصہ آتا تو صرف دینی جہرت و حمیت کی بلیات پر آتا انبتہ ذاتی طور پر اگر کوئی سخت بات کہے بھی دیتا تو آپ رحمت اللہ علیہ برم نہ فوتے بلکہ کچھ وقت بھی اس نے اخلاق ہندہ پہشانی کا بزہرہ کرتے ہوئے سبر کا دامن ہاتھ سے نچامے دیتے اور ایسا منول ہوتا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی نازیبہ پاتے سنی ہی نہ ہو ان اگرامی خوف خدا اگر ساجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پر خوف خدا اس قدر غالط تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ خشیتِ الائس سے کامتے اور گریہ وزاری کرتے خلقِ خدا کو خوف خدا کی تنقیم کرتے ہوئے رشاد فرمایا کرتے اے لوگو اگر تو زیر خواب سوئے لوگوں کا حال جان لو تمہارے خوف کے کھڑے کھڑے پیغل جاؤ دیتا ہمی پردہ پوشی حضرت ساجہ قطبوں دین بختیار ساکی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت ساجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سیاتِ ممانہ پیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں کئی برسوں تا ساجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شدمتِ اقدس میں حاضر رہا لیکن کبھی آپ رحمت اللہ علیہ کی زبانِ اقدس سے کسی کا راست پاش ہوتے نہیں دیکھا آپ رحمت اللہ علیہ نے کبھی کسی مسلمان کا بھید لکھوز دے مرشد کامل کے مزار مبارک کی تازیم ایک مطبع عزت خاجہ موینو دین حسن چشتی اجمیری سجن کریم نواز رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے تھے دران بیان جب جب آپ کی نظر دائے طرح پڑتی تو باعدب کھڑے ہو جاتے تمام مریدین یہ دیکھ کر حیران تھے کہ پیر و مرشد بار بار کیوں کھڑے ہو رہی ہیں مگر کسی کو پوچھنے کی جورہ نہ ہو سکی اگر جب سب لوگ وہاں سے چلے گئے تو ایک ملدور نظر مرید ارد دگار ہوا حضور ہماری تربیت کے دوران آپ نے بار بار قیام فرمایا اس میں کیا حکمت تھی حضرت سجن موینو دین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس طرح پیر و مرشد شایع قسمان حیوانی چشتی رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے جب بھی اس چانے بروک ہوتا ہے تو میں تعظیم کے بیئے اخش چاہتا ہوں پس میں اپنے پیر و مرشد کے روزے مبارک کی تازیر میں قیام کرتا تھا اگرامی فرما نے غوث عظم رحمت اللہ علیہ پر سر چھکا دیا جس وقت حضرت سجنہ غوث عظم پیران پیر شیخ محمد عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہوں نے مغداد مقدسہ میں رشاد فرمایا میرا یہ قدم اللہ عز و جل کے ہر ولی کی کرتن پر ہیں تو اس وقت حضرت فاجہ غریب نواز سید موینو دین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ دائے اپنی جوانی کے دینوں میں مونک قرآسان میں واقعہ ایک پہاڑی کے دھامن میں عبادت کیا کرتے تھی جب آپ نے یہ فرمانی آلی شان سننا تو آپ نے اپنا سر چھکا لیا اور فرمایا بلکل آپ کے قدم میرے سر اور آف پر ہے اگرامی مریدوں کی فکر ایک بار ساجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ کی نور بہافیزاؤں میں وطبہ کر رہی تھی حتیت غیب سے آواز آئے مال کیا ملتا ہے ہم تو اس سے بہت خوش ہے جو طلب کرے کا پائے گا عرض کی یا الہی میرے تمام مریدوں کو بخش دے جواب آیا بخش دیا عرض کی مولا جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہ چلے جائیں میں جنت میں قدم نہ رکھوں گا اگرامی سلطان علی نظرت ساجہ مہینو دنچشتی اجمیری رحمت اللہ لین نے اپنی زندگی کے تقریباً اکاسی برس رائے خدا میں ان میں دین حاصل کرنے اور مخلوق قرائے راست پر لانے کے لئے بسر کر دیئے بلکہ کئی کتابیں بھی تحریف فرمائی اگرامی آپ کی کچھ منفوزات سلطان علی نظرت ساجہ غریب نواز کی بارگام میں عقیدت مندوں اور مریدوں کا ہر وقت حجوم رہتا جن کی زہری و باطنی اصلاح کے لئے منفوزات کا سنسلہ جاری و ساری رہتا لبان حق ترجمہ سے جو انفان نکلتے کچھ سے آپ رحمت اللہ اللہ کے خنیفہ اکبر و سجادہ نشین حضرت خاجہ قطبو دین مختیار کاکی رامت اللہ اللہ فورا لفنیا کرتے یوں حضرت خاجہ قطبو دین مختیار کاکی رامت اللہ اللہ نے اپنے پیر و مرشد کے ملفوزات پر مشترول ایک کتاب ترتیب کی جس کا نام دلین العارفین رکھا اس گلشن اجمیری سے چند مہتے پھول ملعظف کیجئے جو بندہ رات کو بات تہارس ہوتا ہے تو فرشتے گوا رہتے ہیں اور صبح اللہ عزوجل سے عرض کرتے ہیں اے اللہ اسے بخش دے یہ بات تہارس ہویا تھا نماز ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے چنانچہ حدیث پاک میں آیا یعنی نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے راز کی بات کہتا ہے جو شب چھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے مصیبہ زدہ لوگوں کی فریاض سننا اور ان کا ساتھ دینا حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا بھوکھوں کو کھانا کھلانا اسیروں کو قائد سے چھوڑانا یہ باتیں اللہ عزوجل کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتی ہے نیتیوں کی صحبہ نیک کام سے بہتر اور بڑے لوگوں کی صحبت بڑی کرنے سے بھی بہتر ہے بدبختی کی علامت یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ عزوجل کی بارکہ میں خود کو مقبول سمجھے خدا کا دوست وہ ہے جس میں یہ تین خوبیاں ہو سخاوہ تریعہ جیسی شفقت آفتاب کی طرح توازو زمین کی مانے حضور سیدی خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے خلفہ میں سب سے قریبی اور محبوب حضور سیدی خاجہ خطب و دن بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تھے خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ویسان زہری کے بعد آپ سجادہ نشید ہوئے ان کے علاوہ دی کر جلیل القد خلفام میں حضرت قاضی حمید الدین نگوری سلطان الطارقین حضرت شیخ حمید الدین صوفی اور حضرت شیخ عبداللہ بیابانی صاحبے کے جپاس جوگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ناجمہین کا شمار ہوتا ہے حضرت عامی آپ کی کچھ چند کرامات مردہ زندہ کر دیا ایک بار عجمیر شریف کے حاکم نے کسی شخص کو بے گلا سولی پر چڑھا دیا اور اس کی ماں کو کلا بیچا کے اپنے بیٹے کی لاش لے جا دکھے آری ماں غم سے نٹال ہو کر روتی ہوئی حضرت خاجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کرنے لگی آہ میرا سہارا چھن گیا میرا گھر اجر گیا میرا اے کی بیٹا تھا حاکم نے اسے بے کسور سولی پر چڑھا دیا یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ جنان میں آگئے اور فرمایا مجھے اس کی لاش کے پاس لے چلو جو ہی آپ رحمت اللہ علیہ لاش کے قریب پہنچے تو اشارہ کر کے فرمایا اے مقتول اگر حاکم نے وقت نے تجھے بے کسور سولی دی ہے تو اللہ از و جل کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو لاش میں فوراں حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص زندہ ہو کر کھڑا دو گیا اے دیگامی عذاب کبر سے ریا ہی حضرت سینہ ساجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سینہ ساجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے ایک مریب کے جلازے میں تشریف لے گئے نماز جلازہ پڑھ کر اپنے دست نبارک سے قبر میں اتارا تدفین کے بعد ایک کے کر کے سب لوگ چلے گئے مگر حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ قبر کے پاس تشریف فرما رہے اچانک آپ رحمت اللہ علیہ غمگید ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کی زبان پر الحمدللہ میرے استفسار پر فرمایا اس کے پاس عذاب کے فرشتے آ گئے تھے جس کی وجہ سے میں پرشان ہو گیا اتنے میں میرے مشکد گیرامی حضرت سینہ ساجہ عثمان حرونی چشتی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور فرشتوں سے کہا یہ بندہ میرے مہینو دین کا مرید ہے اس کو چھوڑ دو فرشتوں نے کہا یہ بہت ہی بلاگار شک تھا یکا یک غیب سے آواز آئی ہے فرشتوں ہم نے عثمان حرونی چشتی رحمت اللہ علیہ کے سب کے مہینو دین غریب نواز چشتی کے مرید کو بخش دیا حضور خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے چند مرید ایک بار اجمیر شریف کے مشہور طلاب آناسہ گھر پر غسل کر دے گئے تو کافروں نے شون مچا دیا کہ یہ موسلمان ہمارے طلاب کو ناپا کر رہے ہیں چنانچہ وہ حضرات لوٹے اور سارا ماجرہ خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی خدمن میں عرض کر دیا حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ایک خادم کو چھاہ غل پانی رکھنے کا مٹی کا برتن دیتے ہوئے ارشاد پرمایا اس میں طلاب کا پانی بڑھنا ہو خادم نے جو ہی پانی بڑھنے کے لیے چھاہ غل طلاب میں ڈالا تو اس کا سارا پانی چھاہ غل میں آ گیا لوگ پانی نہ ملنے پر بے قرار ہو گئے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی شدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر بریات کرنے لگے چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اور پانی واپس اللہ میں ڈال دو خادم نے حکم کی تکمیل کی تو انعصرگار پھر پانی سے پھر گیا اگرامی اللہ والوں کا تصرف ہو آپ رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید راجہ کے ہاں ملازم تھا راجہ کو اپنے اس ملازم کے اسلام لانے کی خبر ہوئی تو اس پر ظلم کرنے لگا اگر خادم رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا تو آپ نے راجہ کو سلم سے باز رہنے کا حکم بیجا لیکن وہ ظالم اجابر شخص اقدار کے نشے میں وستہ کہنے لگا یہ کون آدمی ہے جو یہاں بیٹھ کر ہم پر حکم چلا رہا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کو قبر پہنچی تو فرمایا ہم نے اس سے گلفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا اب بھی چند ہی دن گزرے تھے کہ سلطان وزدیل حممان غوری نے اس شہر پر حملہ کر دیا راجہ اپنی فوج کے ہمراہ مقابلہ کرنے آیا بغیر لشکر اسلام کی چورت اور بہادری کے آگے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا بلاخر اتجاد ڈال کر عبردناک شکست سے دو چار ہوا اور سپایوں نے اس سے زندہ کی رفتار کر کے انتہائی ذلت کے ساتھ سلطان غوری کے سامنے پیش کر دیا ادرامی ہر رات توافقہ باق ادرام خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا کوئی مرید یا اہل محبت اگر حج یا عمرے کی سعادت پاتا تو توافقہ باقی کے لئے حاضر ہوتا تو دیکھتا کہ خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ توافقہ باقی میں مشہور ہیں ادر اہل سانہ اور دیگر اعباب یہ سمجھتے کہ عبرمت اللہ علیہ اپنے گجرے میں وجود ہیں ملاخر ایک دن یہ راز کھل ہی کہا کہ عبرمت اللہ علیہ بیت اللہ شریف حاضر ہو کر ساری راہ توافقہ باقی میں مشہور رہتے ہیں اور صبح اجبیر شریف واپس آ کر بات جمع نماز خجر ادا فرواتی ہے ادر اگرامی انوکہ خزانہ ادر سینہ خالیہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے آستانہ مبارکہ پر روزانہ اس قدر لنگر کا اتظام ہوتا تھا کہ شہر پر سے غربہ مساکیر آتے اور سیر ہو کر کھاتے خدام جب اخرجات کے لئے عبرمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرتا تو عبرمت اللہ علیہ مسلکہ کی نعرہ اٹھا دیتے جس کے نیچے سے اللہ عز وجل کی رحمت سے خزانہ ہی خزانہ نظر آتا چنانچہ خادم عبرمت اللہ علیہ کے حکم سے اس میں ضرورت نہیں لیتا ادر اگرامی مثال مبارک عبرمت اللہ علیہ کے مثال کے شب باز بزرگوں نے خواب میں اللہ عز وجل کے پیارے مابو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سننا میرے دین کا موئن حسن سنجری آ رہا ہے میں اپنے موئنوں دین کے استقبال کے لئے آیا ہوں چنانچہ چھے رجب المرجب چھے سو تیتی اجری با مطابق سولہ مارچ بارہ سو چھپٹیس بروز پیر فجر کے وقت عشقان انتظار میں تھے کہ پیر و مرشد آ کر نماز فجر پڑھائیں گے مگر افسوس ان کا گزر جانے کے بعد جب خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے وجر شریف کا دروازہ کھول کر دیکھا گیا تو غم کا سمندر امڈ آیا حضرت سینہ خاجہ خاجگان سلطان الہین خاجہ موئنوں دین حسن چشتی اجمیل رحمت اللہ علیہ وصال فرما چکے تھے اور دیکھنے والے یہ حیرت انگیز روحانی منظر اپنی آکست دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کی نورانی پہشانی پر یہ عبارت نقش تھی یعنی اللہ عز و جل کا محبوب بندہ محبت الہی میں مثال کر گیا اگرامی مزار شریف اور پرس مبارک کو سلطان الہین خاجہ خاجگان خاجہ موئنوں دین حسن سنجری چشتی اجمیل رحمت اللہ علیہ کا مزار اقدس ہند کے مشہور شہر اجمیل شریف سوبہ راجستان شمالی ہند میں ہے جہاں ہر سال آپ رحمت اللہ علیہ کا ارس مبارک چھے رجب و مرجب کو نہیت عدب اور اطران کے ساتھ منایا جاتا ہے اور اسی تاریخ کی نسبت سے ارس مبارک کو چھٹی شریف بھی کہا جاتا ہے اس ارس میں ملک اور بیرون ملک سے ہزاروں افراد بڑے جوش اور جذبے سے شرکت کر کے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے اپنی حقیدت کا اظہار کرتی ہے اجرامی خاجہ کے سبکسیت ایجابی اللہ حضرت امام اہل سنن ملانا شاہ آمد رضا صان بریمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اجرام ساجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے وزار سے بہت کچھ فیوزات اور برکات حاصل ہوتے ہیں ملانا برکات احمد صاحب مغرور جو میرے پیر بھائی اور میرے والد یمجد کے شگر تھے انہوں نے مجھ سے آتا اور درگاہ شریف کے سامنے کرم کنکریاں اور پتھروں پر لیٹتا اور کہتا فاجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ جنن لگی ہے تیسرے روز میں نے دیکھا کہ وہ بنکل اچھا ہو گیا ازگرام امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لگ میں سبسکرائب کر لیں اپنا اور گردن نواز کے لوگوں کو رکھے گا خیال انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ازگرام ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اس سے ہماری ویڈیو کو ویرل ہونے کے چانس ہوتے ہیں اس لئے ابراہیم اربان نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو لائک سبسکرائب کر لیا کریں